جوان فلم رئیس ہوئی ہے نوجوان بہت جا رہے ہیں اس پر کچھ بتائیے جوان فلم کے جو ریویوز آ رہے ہیں ریویوز میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ سوشل اور پولٹیکل ایشوز پر بہت ہی اچھا پیغام جوان فلم میں دیا گیا جوان فلم میں جتنا پیغام دیا گیا جوان فلم ریلی نے ہونے سے ٹھیک دو دن پہلے بہت ہی خطرناک اور ڈینجر پیغام دیا گیا شارو خان کے ذریعے کہ اپنی فلم کی کامیابی کے لیے دنیاوی معاملے کے اندر تھوڑی سی کامیابی کے لیے اس بے یا اور اس بے ہیائی اور زنا کے ناج گانے میں کامیابی کے لیے تیروپتی کے بھی درچن کیے گئے اور یہی شارو خانے جس کو کچھ مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرکز ہدایت کعبت اللہ مزید حرم کے بھی دیو سو زیارت کا موقع دیا تھا عمرے کا موقع دیا تھا اور بار بار جہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ سوشل ایشیوز سیکھنے کے لیے کیا سپٹیمبر دو ہزار تیویز ہی آپ کو ملا تھا کیا جوان فلم سے پہلے سوشل ایشیوز دنیا کے اندر کسی نے نہیں بتایا اندوستان کا کانسٹوٹیشن بن گیا تھا نینٹین فورٹی سیون میں وہیں سے سوشل ایشیوز بتایا جا رہے ہیں ہمارے رائٹس کیا ہے بتایا جا رہا ہے پولیٹیکل رائٹس کیا ہے بتایا جا رہا ہے اور لیگل رائٹس کیا ہے بتایا جاتا ہے فریڈم و سپیچ کیا ہے بتایا جاتا ہے اور کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے جو سوشل معاملات ہیں کیا آپ دس بےہائی سیکھ لیں گے زینہ سیکھ لیں گے ایک آدمی پانچ پانچ جو سو عورتوں کے ساتھ زینہ کا معاملہ کر یہ بھی سیکھنا چاہیں گے آپ اور پھر ایسا کونسا جوش لوگوں کو آ رہا ہے اتنے سیریس ایشیوز اگر اس فلم کے اندر ہے بھی تو میرا سوال یہ ہے اب دوہزار چوبیس میں میں الیکشن آنے والا ہے کتنے لوگ اس فلم سے سیریسنس لے کے اپنے آنے والے امیلے کو پوچھنے والے ہیں آپ پوچھیں گے امیلے کو آپ میں ہے اتنی حمد کہ ہمارے پاس کیا آکھ لے کر آئے کیا کر کر آئے شراب کا وٹل بگ جاتا ہے ہزار روپے بیٹھ جاتے ہیں پانچ سو روپے بڑھ جاتے ہیں کیسی کیسی خبریں نیوزوں کے در نہیں آتی اتنے سیریس ایشیوز کو لوگ انٹرٹینمنٹ میں لے رہے ہیں کسی کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں فلم سے لوگوں کو منہ رنجن چاہیے تھا لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ میں مل گیا اچھے ساتھ سوشل باتیں چلے گئے اور جو نقصان ہوا ہیں مسلمانوں کے لیے جو فلم دیکھ رہے ہیں اور فلم کی ریلیس سے دو دن پہلے شارو خان کو اترپتی میں دیکھا ایسے ہی لوگوں کو لیبرل مسلم کا اعلان کیا جا رہا ہے ایسے ہی لوگوں کو پروگریسیو مسلم کا اعلان کیا جا رہا ہے ایسے ہی لوگوں کو مارڈرٹ مسلم کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اپنی چند دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو بھل جاؤ انگلی انگلی کا بہت زیادہ ڈیلک سوشل میٹر پر چل رہا ہے انگلی کی حمد سمجھو تشعود میں انگلی کی حرکت دیتے بھی یہ بھی پڑھا جاتا ہے تو کیا دنیاوی چند فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی جو معبود برق ہے اس کو انکار کر دوگے جس طرح لبرل چاروکان نے اور مارڈرٹ اور پروگریسیو مسلم اگر ان کو کہا جائیں گا لوگوں کی نظر میں دنیا کی نظر میں تو دیروپتی میں بھی سر جھکا دیئے اور ادھر جو سو حرم میں بھی جا کے جو سو تواف اور عمرہ کر رہے ہیں برواد ہے سارا عمل شرک وہ عمل ہے جو انسان کی عبادت کو برواد کر دے گا ہر عبادت ختم ہو جائے گی لہذا اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ کامیابی خیر اور حلال چیزوں میں مانگے جاتی ہے آپ شراب کی دکان شراب کا ڈا مساج سینٹر ریف سینٹر کھول کے آپ یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ تعالی سے مجھے کامیابی دیجئے ویسے ہی اس طریقے کی بےہائی اور اریانیت پھیلا کر اللہ تعالی سے یہ دعا نہیں کر سکتے مجھے کامیابی دیجئے اللہ تعالی سے جائز چیز میں کامیابی کی دعا مانگے جاتی ہے تو کیا جب اللہ سے جائز چیز میں کامیابی کی دعا نہیں مانگے جاتا سکتی کیونکہ اسلام میں بےہائی اور برائی کی اجازت نہیں ہے تو کیا پھر تیروپتی چلے جائیں گے کون سے دین کی پروموشن کیا جا رہا ہے کونسی بات کی تعلیم بھی جاری ہے یہی لیبرل ذہنیں جو نوجوانوں کو قراب کر رہا ہے یہی جو سو فری لانس ذہنیں جو نوجوانوں کو ادھر بھی چلے جاؤ یہاں بھی سر جکا دو بہذا یہ اس طریقے کی فلموں میں آ کر نہ ذہن کو فلمی بنائے نہ ایموشن ہو جائے نہ ابنی توحید کو برباد کرے ہمارا علیہ السب سے بہدرین بات کیا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيُ حَدِيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امدہ بات اللہ کی بات ہے اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيُ حَدِيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کو سمجھ دیکھ لئے سب سے بہترین گائیڈنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرآن اور سنت میں سارے رائٹس ہیں سارے ویلیوز بتا دی گئے ہر چیز کی رہنمائی کر دی گئی ہے کسی فلم کو دیکھ کر ہی آپ دو ڈھائی گھنٹے میں کچھ جذباتی ہے ایموچنل یا فلمی ہو کر دنیا اور دین نہیں سکھ سکتے وہ برمادی کا راستہ ہے یہاں نوجوانوں کو چاہیئے خوش میں آئیں قرآن اور سنت کے قریب آئیں